آج میں بہت مددار سا ڈینر تیار کری ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک ڈینر کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں نے ایک ڈیزٹ بنایا ہے کباب بنائے اور سم سب کے فیورٹ پالک چاول تو ابھی یہ چیزیں میں نے بنائی آج اپنے بچوں کی فرمائش پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہلو فرنڈز ورکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل آج کے مینیو میں ہے چار ڈیشیز جس میں میں سب سے زیادہ فیورٹ ہے ہمارے بچوں کے کباب اور اس کے ساتھ ہے یکھنی والا پلاو اور پالک اور اس کے ساتھ ہے بہت ہی من پسند سا ڈیزرٹ جسے ہم بولتے ہیں لبشیری تو آج کی ریسے پی سٹارٹ کرتے ہیں جسے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ سے جس کے لیے میں نے سوئیاں جو ہیں وہ لی ہیں یہ کلر فل سوئیاں ہیں تو بوائل ہونے کے لیے تھوڑی سوئیاں ڈال دی ہیں ایک طرف جس سوئیاں بوائل ہونے رکھ دی ہیں اور دوسرے طرف میں بنا رہی ہوں جیلی جیلی کے لیے میں نے دو فلیورٹس لی ہیں ایک مینگو اور ایک سٹاوبری کا فلیور اور اب میں اس میں سب سے پہلے دو کب پانی کے ڈال لوں گی پان میں پانی کے بوائل آنے کے بعد میں اس میں جیلی ڈال رہی ہوں پوڑا ایک پیکٹ میں نے جیلی کا ڈال دیا ہے اور جیلی ڈال کر میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی پانی کے ساتھ اس طرح سے مکس کرنے کے بعد میں جیلی کو کسی باکس میں تھنڈا کرنے کے لیے نکال لوں گی جیلی بھی تیار ہو گئی ہے اور اب ہماری سوئیاں بوائل ہو گئی ہیں تو میں ان سوئیوں کو نکال لوں گی آپ جی دوسری سٹوبری فلیور جیلی میں پانی بوائل ہونے کے بعد میں اس میں سٹوبری جیلی ہیڈ کر رہی ہوں اور اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اسے کسی باول وغیرہ میں نکال لوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اسے لبشیری میں یوز کر سکیں میں نے کباب کے لیے جکن لے لیا ہے تھوڑا سا اور جکن میں میں نے پانی ڈال لیا ہے اس کو میں بوائل کر لوں گی اس میں تھوڑی سی کالی میٹ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ بوائل ہو جائے تیر میں میں اپنا کسٹر وغیرہ تیار کر لیتی ہوں تقریباً ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور ایک لیٹر دودھ لے کے میں نے اسے اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک طرف جکن بوائل ہو رہا ہے اور ایک طرف میں نے دودھ رکھا ہے جس میں میں تقریباً ایک لیٹر دودھ لے رہی ہوں اور آدھا کپ میں نے اس میں چینی کا یوز کیا ہے اور اسے میں تھوڑا بھائی کر لوں گی اور دوسری طرح میں نے ایک کپ دودھ کا لیا ہے جس میں میں نے تقریباً چھے چمٹ جو ہے وہ بنانا کسٹر کے ڈالے ہیں آپ نے کسی اور فلیور کا یوز کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بنانا فلیور لے رہی ہوں لبے شیڑنگ کے لیے پہلے میں کسٹر بنا لیتی ہوں کیونکہ کسٹر تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس میں اور چیزیں ایڈ کروں گی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا کسٹر ڈالی جاؤں گی اور اس کو تھک ہونے تک مکس کرتی رہوں گی میں ایک کسٹر کو جس میں میں نے لبے شیڑ بنانا ہے اسی بال میں نکال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی کسٹر ہمارا تھنڈا ہوڑا ہے تو اب ہم بالو گوش کی فٹا فٹ سے تیاری کر لیتے ہیں شروع اور سب سے پہلے ہم نے گوشت لیا ہے تقریباً آدھا کلو میں پاس گوشت ہے جس میں میں دو میڈیم سائز جو پیاز ہیں وہ ڈال دوں گی موٹا موٹا میں اس کو کٹ لوں گی پیاز کٹ کے میں اس میں ایک چمچ درک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں یخنی کے اکارڈنگ پانی ایڈ کروں گی تقریباً میں نے اس میں چار سے پانچ لس پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں سیٹی لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے یہ یخنی جو تیار کر رہی ہوں یہ وہی یخنی ہے جو چاولوں میں یوز ہوگی تو جو بیسیکلی ابھی میں اس میں ٹوماٹر وغیرہ نہیں ڈالے ابھی صرف پیاز وغیرہ ہیں اور لسن ہیں تو اس کی یخنی تیار ہوگی وہ یخنی نکال کے پھر ہم اس میں ٹوماٹر وغیرہ ایڈ کریں گے اور مسالہ اس کا بنائیں گے اور اس کے بعد ہم وہ یخنی جو ہے چاولوں میں بلاو کے طور پر یوز کریں گے جسے ہمارے پالک کے ساتھ جو چاول ہیں وہ بہت ہی لزیز بنتے ہیں اب ساتھ ہی میں پہلے چاولوں کو بگو دیتی ہوں تقریباً میں نے دو گلاس چاول لیا ہے جنہیں میں نے بگو دیا ہے لبے شیری کو پوڑا کر لیتے ہیں ابھی ہم نے کوکڑ وغیرہ چڑھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو چکن ہے وہ بھی بس ہونے والی ہے اور اب جو لبے شیری ہیں نا وہ پوڑا کر لیتے ہیں کسٹر تھنڈا ہو چکا ہے فروٹس میں نے لیا ہے ایپل، بنانا، گریپس اور اس کے ساتھ ہی میں بادام وغیرہ بھی لے لوں گی آپ کی مرضی آپ جو مرضی فروٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایپل کو کٹ لے بنانا کٹ لے اس کے ساتھ ہی انگور، بادام، پستے یہ سب چیزیں کٹ کے ہم لبے شیری میں ایڈ کر دیں گے بادام پستے ہم نے کٹ لیا ہے اب یہ سارے فروٹس ہم کسٹرڈ میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی سوئیاں بھی ایڈ کر دیں گے اب اچھے طریقے سے اسے کسٹر کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی کریم ایڈ کریں گے جو ٹیٹرہ پیک کی کریم ہوتی ہے وہ میں لے رہی ہوں اور وہ ایڈ کر کے بھی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تقریبا میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون آف ٹیٹرہ پیک کی کریم یوز کی ہے اب ہم اس میں کشمش ایڈ کر دیں گے کشمش بہت ہی مزے کا فلیور دیتی ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں جو جیلی ہے وہ ہم کٹ کے جو دونوں طرح کی جیلیز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جیلی جو ہم نے بنائی ہے ہاف کو ہم کسٹر کے اندر مکس کر دیں گے ڈال کے اور ہاف کو ہم گارنش کے طور پر یوز کر لیں گے جیلی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو اب ہم کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے پہلے کریم لگائی اور اس کے بعد میں اس پہ جیلی رکھ دوں گی لبے شیری بھی بکل تیار ہے تھوڑی سی جیلی جو ہے میں مکس کر کے دمیان میں بھی رکھ دوں گی لبے شیری بکل تیار ہے ڈیکوریشن بھی ہو چکی ہے تو اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی چکن جی بوائل ہو چکا ہے پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے تو میں ساتھی آلو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب کباب کو پڑا کر لیتے ہیں آلو بوائل ہو گئے ہیں میں نے ان کو میچ کر دیا ہے اب میں چکن کو بھی شرٹ کر کے آلو میں ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں تقریباً ون ٹی سپون آف کٹی لال میرچ اور ون ٹی سپون آف کالی میرچ اور نمک اس پہ ضرورت ایڈ کروں گی اور اس کے سال تھی میں اس میں تھوڑا سا دنیا اور پودینہ بھی کٹ کے ایڈ کر دوں گی بہت ہی سمپل سے کباب ہیں بیسک کباب ہیں اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی یہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گا بیٹر تیار ہو چکا ہے تو اب میں بیٹر لے کر اس کے کباب بنا کر رکھ لوں گی کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو میں اسے پہلے انڈے میں کارٹنگ کروں گی اور اس کے اوپر میں نے بریڈ کرمز لیا ہے تو آپ چاہیں تو بزار کے بیوز کر سکتے ہیں پہلے میں اسے انڈے میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اسے بریڈ کرمز میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اسی طرح سارے جو اپنے کباب ہیں ان کے اوپر بریڈ کرمز لگا کے انہیں رکھ لوں گی کباب میں بنا کر فریج میں رکھ لوں گی جب میں نے فرائے کرنا ہوگا پھر میں نے نکال لوں گی تی ہم نے کھول لی ہے تو یخنی ہماری بھیکل تیار ہے اب میں اسے یخنی کو پتیلی میں نکال کے لیدہ کرلوں گی اور جو نیچے ہمارے پر مسالہ بچے گا اس میں میں ٹماٹر وغیرہ ایڈ کر کے اس کو میں پالک میں مسالے کے طور پر یوز کروں گی اب میں نے ٹماٹر لیا ہے تقریبا میں نے ایک بڑا سائز کا ٹماٹر لیا ہے چار سے پانچ عدد جو ہے میں نے ہری مرچے لی ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون اف ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اف ہلدی پاورڈر نمک ہز بے ضرورت اور ون ٹی سپون اف کوری انڈر پاورڈر ڈال کے اور اس کے بعد میں اس میں گی ڈالوں گی ہم جو پالک یوز کر رہے ہیں وہ ہے تقریبا ڈیرھ کلو پالک ہے ہمارے پاس تو ڈیرھ کلو پالک کے لحاظ سے میں یہ مسالہ تیار کر رہی ہوں اور اس لحاظ سے میں اس میں مرچ وغیرہ یوز کر رہی ہوں تو اب میں اس میں گی آٹ کر رہی ہوں گی کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ گی زیادہ ہے پالک بہت زیادہ گی لیتی ہے اور اگر گین نہ نکل لینا تو پالک اچھی نہیں لگتی تو اس لیے جو ہے گیز میں مشہ زیادہ ڈالے گا اور ساتھی میں نے رکھ دی ہے چائے کیونکہ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی اور اس کے بعد میں چولا ہلکا کر دیا ہے میں اس میں تقریبا دو کھانے کا چمچ میں نے اس میں دہیں اٹ کیا ہے اور دہیں کے ساتھ کو چطری سے بون لیا ہے اور کیونکہ مجھے لگ رہا تھا گوشت ہو گیا زیادہ گل گیا ہے اس کی بوٹیاں چھوٹ چھوٹی تھی تو میں نے گوشت ابھی نکال دیا ہے اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں پالک یہ میں نے پالک کو ووش وغیرہ کر کے اس کو گرین کر کے فریز کیا ہوا تھا تو میں اب اس میں ڈال رہی ہوں پالک اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیٹرا پیک کی ہی کریم تقریبا میں ہاف کپ آف ٹیٹرا پیک کی کریم یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فیچ ٹیم اویلیبل ہے تو آپ وہ use کر سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ مزے کی لگے گی اور اس کے بعد میں نے دیا ہے پونا گلاس دودھ کا اس میں add کر دیا ہے اور اب میں نے اس میں کسوری میتھی ڈالی ہے تقریبا میں نے 1 ٹی سپون آف کسوری میتھی use کیا اس کو میں نے wash کیا ہے اور اس میں add کر دیا ہے اس کے بعد میں اسے اب ڈھک کے رکھ دوں گی علاق ہماری پکڑی ہے تو ہم ساتھی چاول رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس چاولوں میں تھوڑا سا گی ڈال کے اس کے بعد میں اس میں کھڑے مسالے add کر رہی ہوں دو بعد جانے کے پھول ہیں دو تیز پتھ ہیں ایک بڑی لائچی ہے ایک بڑا دالچینی کا ٹکڑا ہے دو سے تین لونگ ہے اور 1 ٹی سپون زیرپ اور اس سب مسالوں کو ڈال کے میں اس کی بنائی کر دوں گی اور اس کے بعد جو یخنی ہم نے نکال دی تھی کیونکہ میرے پاس دو گلاس چاول ہیں تو میں اس میں چار گلاس پانی کے اکورڈنگ تین گلاس یخنی کے اور ایک گلاس میں اس میں دودھ کا add کر رہی ہوں پانی کو بوائل آنے کے بعد میں اس میں چاول add کر دوں گی اوپر سے میں اس میں پودینہ add کر دوں گی میں نے اس میں گھڑا مسالہ جو کھڑے مسالے ڈالیں وہ ہی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ہڑی مرچے add کی تھی تو صرف جو سپائس کا طور پر اس میں صرف ہڑی مرچے جائیں گی اور ایک طرف ہماری پالک جو ہے وہ بننے پہ آ گئی ہے تو اس میں ہم اب گوش وغیرہ بھی add کر دیتے ہیں چاولوں کا پانی dry ہو گیا ہے تو لاس میں میں اس پہ تھوڑا زردہ رنگ add کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں کیوڑا essence add کر رہی ہوں تھوڑا سا اور اس کے بعد میں چاولوں کو دم دے کے رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پالک بننے پہ آ چکی ہے سائٹ سے oil separate ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس میں گوشت add کر رہی ہوں اور گوشت add کر کے میں اس کی اچھا طریقے سے بنائی کر دوں گی جب تک oil separate نہیں ہو جائے پالک کی بنائی نہیں ہوتی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں oil separate ہو چکا ہے اور پالک ہماری بھی کل تیار ہے لاس میں میں نے اس میں گرم مسائلہ add کر دیا ہے اب ٹائم ہے کباب کو fry کرنے کا پہن میں میں نے oil گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں اپنے کباب رکھ لوں گی اور ان کو اچھے طریقے سے color change ہونے تک ان کو fry کر لوں گی کھانا ہمارا ہے دیار ہے آج کا special dinner اور بچوں کا favorite آج ساری چیزیں بن گئی ہیں پالک بنائی ہے چاول بنا لی ہیں ڈشاؤٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہیں بہت یمی سے کباب اور ڈیزرٹ جو بنا ہے بہت زبردست لبشیری ڈیزرٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے یہ آپ سے ضرور try کریں گا don't forget to like, share and subscribe اللہ حافظ